یہ تھا امیر المومنین ہم تمہیں نمونہ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ چائے 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 کے نام پر اقتدار میں آگئے اور اقتدار میں آنے کے بعد دس لاکھ کا سوڑ پہن کر اوباما کا سواگت کر رہے ہیں صورت دیکھئے کل تک کہتے تھے چائے اور وہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر اس نے چائے بیچی نہیں اب اللہ جانے وہ ریپورٹ جھوٹی کے اب آگے کچھ نہیں بولو میرے بھائیوں تصور کرو آپ کام کرنے والے وہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے چوکی دار صاحب کا حال کیا معلوم ہے ان کے جیب میں جو پین ہیں آپ کو اس کی قیمت نہیں معلوم ایک لاکھ سے بھی اوپر ہے جو کلم جو پین ہیں اور کیجری وال جو دلی میں ہیں وہ صرف پانچ روپے والا کلم رکھتا ہے اس پانچ روپے والے کلم نے جو کام دلی میں کر دی ہے وہ ایک لاکھ والا کلم پھیل ہے ایک لاکھ کلم والا آدمی کہتا ہے این آر سی سی اے اے اور پانچ روپے کلم والا آدمی کیا کر رہا ہے دلی میں بجلی پھری پانی پھری وہ وہ کام کر رہا ہے جو سب کے لیے ہو یہ وہ کام کر رہا ہے جو ورگ بشیش کے لیے ہو اب ایک لاکھ کی طاقت دیکھ لو اور پانچ روپے والی طاقت دیکھ لو تو کیوں ڈرز ہو یا کم ہو تو کیا ہوا جو کام کم لوگ کر دیتے ہیں وہ زیادہ والے نہیں کر پارتے ہیں ایک لاکھ کلم کی طاقت اور پانچ روپے کلم کی طاقت دونوں طاقت دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر لو یہی مثال ہے بس ہم کم ہے تو کیا ہوا لیکن اس بھارت کے ناغرے کے اور ہم اس رات کے اندھیرے میں تحجد کی نماز کے وقت ہم اس ملک کے لیے دعا کریں گے اللہ ہمارے اس بھارت کو تو بے ایمانوں سے بچا جائے ہمارے اس دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو قائم رکھ اے اللہ ہم اس گنگا جمنی تہذیب کے اندر رہے ہیں ہمیشہ ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو برقرار فرمائے اور جو ہم ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں میڈیا والے بہت اچھال دیتے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں جو بھی ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے بھائی چارے میں درار پیدا کرے اور رکاوٹ پیدا کرے اے اللہ تُو اس کو اس دنیا سے مٹا گئے اور برباد ہاتے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں کل کہیں ویڈیو میں بنا مت دے نا مولانا جرجیس نے کہا موڈی کو برباد کر دے یہ لوگ بوجلی فوڈو بنا دیتے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہم ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں درار پیدا کر کے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارے بھائی چارے کے کو ختم کرے اے اللہ تُو اس کو اس طفح حسنی سے مٹا دے اور کتے کی موت دے اس کو بستر پر رگر رگر کے مرے گوانے اے اللہ اس کو ایسی موت دے کہ وہ موت ہی مانگے تو گھٹ گھٹ کے اس کو موت آئے طلب تاٹ کے موت آئے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بیوارے کھڑا کرے جو بھی وہ جو بھی ہو چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو یہ جو بھی بہت بہت کام کا ہے جو اس جو بھی کو سمجھ گیا وہ سب کو سمجھ گیا میرے بھائیو اتنی بڑی بات ہم نے کہہ دی آپ کے علاقے میں اب مجھے لگتا ہے کہ کلکتہ وغیرہ میں مجھے بھی فلیٹ لینا پڑے گا اب یو پی کے حالات اچھے نہیں ہیں پتہ نہیں کب ہم اندر چلے جائیں بنگالی آ جاتے ہیں اور دی دی جی کا پرچار کا کشنو کر دیتے ہیں تو میرے بھائیو چلیے وہ بات کی بات ہے تو میں آپ سے ایک گزارش یہی کر رہا ہوں تو آپ سے میری گزارش ہے اپنی ایمان کو بضبوط کریے ایمان نمازوں کو پڑھئے اور پھر دعا مانگئے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں آج ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں نمازوں کے بارے میں تو اللہ بہتر جانے کس کی ہوتی کس کی نہیں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں کیوں آج ہم نے اقل حلال چھوڑ دیا ہے آج ہم نے حرام کتاب نظریں دوڑانا شروع کر دی ہیں مال آئے کہی سے بھی آئے کیسا بھی آئے اتنا یاد رکھئے کہ ان اللہ طیب و یقبل طیب اللہ پاک اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے ہم چاہے ایک ہی لقمہ حرام کا کھاتے ہیں پھر دعا مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا ہمیں اولے رزق کو حلال کرنا چاہیے پھر نمازیں پڑھئے یا ایوہ اللہ لینہ من استعینو بالصبر والصلاح ایمانو والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو مسلمانوں صبر کرنا بھی سیکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں جہاد 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 ابھی آپشن نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں جہاد جہاد ابھی آپشن نہیں ہے جہاد آپشن تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے لیے صلاح کے صفائی کے امن و امان کے اور بات چیز کے سارے دروازے جب بند کر دیے جائیں اور ہمیں کسی بھی قیمت پر قبول نہ کیا جا رہا ہو اور ہر حال میں ہمیں ہو جب ہمیں ہمیں رکھنے کے لیے منعہ دیا جائیں کہ آپ نہیں رہ سکتے تب اس وقت ہمارے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ ہم اب اب اس دنیا میں ہم اس ملک میں ہم اس ملک کے لیے جیئے تھے اب مریں گے بھی تو اس ملک کے لیے مریں گے یہ ہمارے پاس آخری آپشن بات کا ہے ابھی کنڈیشن نہیں ہے وہ ابھی ہم اس طرف نہیں ہم کو چانا چاہیے اور نہ وہ باتیں ابھی ہماری زبان سے نکلنی چاہیے تو میرے بھائیوں ہمیں ابھی بھی ہمارے بہت سے ہندو بھائی اور بہت سے ببکشی پالٹیاں بھی ایسی ہیں جو ہمارے فیبر میں کھڑی ہیں ابھی ہمیں دلاسہ دے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور سب سے بڑی طاقت وہ ہے اللہ کہ ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُومِنُونَ مومن تو وہ ہیں جو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر لیکن یاد رکھئے ہم دوسروں کو تو بہت گالی دے رہے ہیں مولانا جرجیز دوسروں کے بارے پر تو بہت برا بول رہے ہیں لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے آپ کو معلوم ہے یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں اس میں ہمارے بھی چودہ لوگ گدار ہیں اب وہ چودہ کون لوگ ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا نام لے کر میں ان کی اہمیت بھی بنانا چاہتا ہوں کیونکہ مولوی جرجیز کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا ان کی اوقات سے کہیں بڑھ کریں اگر ان چودہ مسلمان کنڈی ڈیٹوں نے اگر دوسری طرف پورٹ ڈالا ہوتا اس کے خلاف اور اپنی پارٹی کے اسٹین سے ہٹ کر اگر مسلم فیبر میں پورٹ ڈالا ہوتا ویبکش میں جا کر تو مارک کیجئے گا یہ بل کسی بھی قیمت پر پاس نہیں ہوتا جتنے بڑے دوسرے مجرم ہیں اس سے بڑے یہ بھی مجرم ہیں چودہ چودہ اور آپ کے پاس آئیں گے الیکشن کی موقع پر بھیک مانگنے اور آپ دے دو گے ہمارے پاس آفشن نہیں ہے ان کو سبق سکھاؤ یہ گدار ہیں ان کو سبق سکھاؤ تو میرے پیارے ساتھ کیوں ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے میں نے پوری تقریر آئی اسی بات میں کہی ہے اور جو کچھ کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا ہے اتنی سی بات اور ہمارے محترم حسنین حبیبی صاحب کا رہے خواتفین کی اوپر بولیے میرے پھائی لیڈیز اب ہے بھی نہیں اور تھوڑی بہت رہ بھی گئی اور حضرت مریم کا واقعہ کیا عورت کی اوپر نہیں تھا آپ بتائیے ہم نے وہی تو اصلاح کی کوشش کی تھی یہی تو کہا کہ اپنی بیٹیوں کی آپ اصلاح کریے آپ اپنی بیٹی کے فل ذمہ دار ہیں آپ بیٹوں کے بھی ذمہ دار ہیں بیٹیوں کے بھی ذمہ دار ہیں نگرانی سوال یہ ہے کہ آپ تو الگ کمرے میں سو رہے ہیں بیٹا الگ کمرے میں سو رہا ہے لڑکیاں دعا مانگ رہے ہیں اللہ سردی جلدی آئے اب سردی جلدی آتی تو اس کا ملک جانتے ہو اب کمبل اوڑے ہوئے ہیں لہاف ڈالے ہوئے اندر وار سار چلا رہے ہیں ہائے یہ سب چلا رہے ہیں اندر لہاف ڈال گئے ہیں اس کی اممہ سوچ رہی بیٹی سو گئی ارے یہ اس کی عمر سونے کی ہے ہی نہیں تم جس کو اپنی بیٹی سمجھ رہی ہو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دی اب وہ اممہ جانتے نہیں آئی لب یو کیا ہوتی